بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج ایک الزام تراشی کی گئی ویڈیو کا جواب دینا ہے پاکستان میں سیاست کے اوپر الزام تراشی یہ آج کا وطیرہ نہیں ہے یہ شروع سے ہی یہی نظام ہے اور خاص طور پر بالخصوص مذہبی سیاسی قیادت کے اوپر الزام وہ بھی گھنوں نے یہ قبل از پاکستان سے رواج پایا اور آج تک پوری عبوطاب کے ساتھ یہ جاری ہے جواب دینے سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور دعا گوہوں کہ اللہ پاک حق سچ بولنے کی توفیق دے اور جو لوگ جھوٹ کے الزامات جھوٹ کے بھونڈے جو کرتے ہیں بہتان ان کو اللہ ہدایت دے مسئلہ یہ ہے کہ کال ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر اس وقت پاکستان میں مشہور بلاغر ہیں یوٹیوگر ہیں اور سپریم کورٹ کے ریپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے جو کیسز وغیرہ کو میڈیا کے اوپر ریپورٹ کرتے ہیں بول نیوز کے ساتھ بطور تیزیہ کار ارجش ہے ہاں میرا مقصد جس بندے کی ویڈیو کا جواب دینا ہے وہ صدیق جان ہے صدیق بھائی سے میرا ایک انتہائی قریبی تعلق بھی ہے ذاتی پرسنب اور بہت قریبی ہے لیکن جہاں بات نظریات کی حقیق کی ہے تو اس سے قطع نظری نہیں کی جا سکتی انہوں نے میری جماعت کے اوپر میری قیادت کے اوپر یوٹیو پر الزام لگا ہے اور وہ بھی معمولی الزام نہیں ویڈیو ان کی یوٹیوب پر دی کنسل چینل کے نام سے موجود ہے اور میں نے اس کا جو تھم نیل ہے وہ اپنے آج کی فیس بک پوسٹ میں بھی دکھایا ہے اس کے نیچے اس کا ٹائٹل ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اس کا لنک بھی دیا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے الزام لگایا اور اس کا جواب کیا ہے اور پھر ہمارا بھی سوال ہوگا اور ان سوالوں کے جواب کے منتظر ہم بھی رہیں گے ذاتی تعلق اور ذاتی جو آپس میں ایک رشتہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن جہاں جماعت کے اوپر جہاں قیادت کے اوپر غلط بہتان غلط الزامات لگا جائیں گے تو وہاں ہمیں دلیل کے ساتھ ان الزام کا جواب دینے کا پورا پورا حق ہے جس پلیٹ فارمز انہوں نے الزام تراشی کی اسی پلیٹ فارم پہ میں نے بھی جواب دینا مناسب سمجھا الزام یہ ہے جو کہا گیا کہ کرونا ویرس میں مولانا فضل امان کہاں ہیں ان کی ڈنڈا بردار فورس کہاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جے ڈنڈا بردار فورس جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی ریجسٹرڈ ہے اس کا ایک زیلی ونگ ہے اور انہوں نے ہمیشہ خدماتی سرگرمیوں میں درجہ اول اور صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے اس کی مثال اور یہ جو ڈنڈا بردار فورس جس سے کہا گیا ہے یہ اپنے جماعتی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے انتظامی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے قائم کی گئی اور جو جماعت کے رفعی کام ہیں اس میں اس کو بطورے ایک ریجسٹرڈ منظم ادارے کے جماعت کے پیش کرنا یہ مقصد خیر اب بات یہ آئی کہ جی وہ اس وقت کہاں ہیں جب کرونا کی وجہ سے ملانا فضل رحمان نظر نہیں آئے ان کی فورس کدھر ہے یہ تو صدیق بھائی شاید آپ سوشل میڈیا کے اوپر ماہ صرف اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے یا اپنی جو حکمران جماعت کی تعریفوں کے پول باندھنے کے لیے اور خان کی عظمت کے گنگانے کے سوا کوئی اور کام شاید نہیں کرتے تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ سے آپ کی انٹرویور نے کیا تو شاید آپ کا یہ جواب نہ ہوتا آپ صرف میری فیس بک کھنگال لیں آپ ہمارا جمعیت سوشل میڈیا کا جو افیشل جو پیج ہے جمعیت علماء اسلام وہ چیک کر لیتے باقی ہزاروں ہمارے کارپن سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر اس لحاظ سے پوسشنگ کرتے رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو کبھی آپ اس طرح کا جواب نہ دیتے کہ ملانہ کہاں گیا جب یہ حکومت کی طرف سے ابھی لاکڈون کا اعلان ہی ہوا تھا سب سے پہلے جس بندے نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کی بلا مشروط بغیر بلا تردد بلا تقلق وہ ملانہ فضل امان تھے سیاسی میدان میں اگر کوئی ایکٹیو تھا کوئی گرانڈ کے اوپر کوئی عوام کے ساتھ اپوزیشن کر رہا تھا تو وہ ملانہ فضل امان تھا مگر جو ہی کرونا کا معاملہ ہوا انہوں نے فوراً یہ سرگرمیاں منسوخ کی اس کے بعد پہلی سیاسی جماعتی جس نے اپنے منظم رضاکارانہ فورس کو حکومت کو دینے کا اعلان کیا اور وہ چالیس ہزار کی تعداد گئی آپ کے الزام تب بنتا کہ آپ نے وہ کنسٹر کیا ہوتا کہ جب ایک بندے نے چالیس ہزار رضاکار فورس کا اعلان کیا کیا وہ عملن تھا یا نہیں آپ جس بہنزلہ سے تعلق رکھتے ہیں ڈی سی آفیس بھکر سے آپ معلوم کر لیتے کہ کیا یہاں پر رضاکاروں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ابھی یہ آپ کے خان کی پالتو ٹیگر فورس کا اعلان نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ چالیس ہزار رضاکار جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام جس کو اب ڈنڈا بردار کہتے ہیں اس کی طرف سے اس کو پیش کرنے کا اعلان کیا گیا اور حکومت اسے جہاں چاہے جس اس میں مقصد میں جس طرح ان سے کام لیا جا سکتا ہے تعاون دینے کا اعلان تھا سندھ کے اندر جو مرکزی جو سالار ہیں جو چیف ہیں انصار الاسلام کے جنیر عبدالرزا لاکھو صاحب وہ بقیدہ انہوں نے جا کر حکومتی اس میں مراکز میں ریجسٹریشن کروائی اور بڑے منظم انداز ساتھ انہوں نے خود کو پیش کیا اور اسی جو جو وہ تھی جو یہ سرگرمیاں تھی یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہیں پھر مولانا نے ایک اور اعلان کیا تھا پھول تحریک کہیں یا پھول ایکٹیویٹی کہیں کہ مایوسی کی بجائے لوگوں میں پھول بانٹے مسکرانٹ کا وہ جو ایک چھوٹا سا ایک سرگرمی تھی وہ سب سے پہلے جی جو آئی کے رزاکاروں نے کی انصار الاسلام کے جو ریجسٹر رزاکار تھے انہوں نے کی پھر ہسپتالوں میں پہنچے سرکاری جو ڈیوٹیوں پر معمور تھے ہمارے اہلکار ان سے جا کر پوچھیں سندھ پولیس سے پوچھیں کیپی کے پولیس سے پوچھیں کہ کس طرح انہوں نے لاکڈون کے دوران جب ان کو صرف حکومت ایک پیکٹ جو چاول تھے رائے سے بریانی یہ چنے کا پولو جو تھا وہ صرف دے رہی تھی تو وہاں جے یو آئی کے رزاکاروں نے گھروں میں کھانا تیار کر کے بقیدہ فورسز کو جا کر پیش کیا اور اس چیز کی تصویریں اپلوڈڈ ہیں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں پھر گھر گھر جا کر راشن دینے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپلوڈ ہیں لیکن شاید ہماری آنکھوں کے اوپر یہ پٹی بن چکی ہے کہ ہم نے ہمیشہ حقیق کو مسخ کرنا ہے اور محض الزامات کی بنیاد پر ویوز کمانے ہیں اور کمائی کرنی ہیں یہ ہماری پاکستانی صحافت کا سچ بول رہے ہیں آپ نے مولانا فضل رومان کے بارے میں کیسا سچ بولا حکومتی پلیسی کے مطابق سب سے پہلے ایسولیٹ ہونے کا جو اعلان کیا وہ مولانا فضل رومان نے کیا مذہبی عبادات اور مذہبی جماعت کے ایک سربراہ ہونے کے ناتے ہزاروں تحفظات کے باوجود راشن تقسیم میں مجھے بتائیں کہ حکومت پاکستان نے کتنے گھروں میں راشن پہنچا یا ہے کوئی ایک گھر کوئی ایک فرد دکھا دیں جسے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے راشن دیا گیا ہو یا وزیراعلا پنجاب کی طرف سے حالان کہ وہ دینا بھی حکومتی خزان سے اسے تھا مگر جی ی نے الحمدلللہ اپنے جی خرش سے جی خرش سے حسب توفیق اور غالباً جو ہمارے پاس ریجیسٹر جو تقسیم ہوا سب سے زیادہ جو پورشن تقسیم کا ہے وہ سندھ میں ہوا اور وہ اٹھارہ ہزار گھرانوں تک ہے اور اس کی سربراہی مولان راشد مود سمرو صاحب نے کی لیکن ہمیں وہی بات ہے کہ ہم نے سچ تو دیکھنا نہیں بس ہم نے یہ دیکھنا سامنے مغال اس کو رگڑ دو ایسا تھوڑی چلنے لگا ہے وہ دور گیا جب روایتی علماء روایتی طریقے کے ساتھ لوگوں جمعیت کا وہ کرتے تھے پرچار اگر آپ آ کر سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے حقیق دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے میدان عمل میں ہیں ہمارے پاس یہ قوت ہے آپ یہ بھول جائیں کہ اگر آپ اس طرح کے الزام کریں گے لوگوں کے ذہن خراب کریں گے تو دوسری طرف سے کوئی آدمی نہیں ہوگا جو آپ اس کا جواب نہیں دے گا جواب دینے کے لئے ہم موجود ہیں رہی بات یہ راشن کی تقسیم کی ہو گئی راشن کہاں کھاں تقسیم ہوا کس کو ملا یہ سارا کچھ آن در ریکارڈ ہے آپ میری فیس بک پروفائل پہ چلے جائیں یا کسی بھی میرے جی آئی کے ورکر کی شاتھی کی اس پہ چلے جائیں آپ کو بلے اچھے طریقے سے جواب ملے گا دوسرا جو آپ نے بھونڈا الزام لگایا وہ تخریب کاری کا لگایا کہ مولانا فضل رمان صرف آپ کو وہاں نظر آتی ہے جہاں تخریب کاری ہو صدیق جان بھئی مولانا فضل رمان چالیس برس ملک جو مین سٹریم سیاست اس میں شامل ہیں وہ پارلیمانی سیاست کے اہم حصے کا ایک حصہ ہیں لیکن آج تک یہ پاکستان کا وحد سیاسی کسی پارٹی کا سرور ہے جس کے اوپر ایک ایف آئی آر تک نہیں تخریب کار ہوتا پھر ملک ایجنسز کیا کر رہی ہیں ملک سیکورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں کہ ایک تخریب کار ملک کے اندر موجود ہے اور اس کے اوپر ایک ایف آئی آر تک نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی تخریب کاری کے ثبوت ہیں تو آپ چھپا کے کیوں بیٹھے آپ ملک کے ساتھ کیوں منافقت کر رہے ہیں آئیں میدان عمل میں آپ سارا دن عدالتوں میں ہوتے ہیں ایک ریٹ دیر کر دے دیں تاکہ دودھ پانی پانی ہو جائے یہ جررت نہیں ہے کیونکہ محض بہتان کا سہارا محض الزام تراشی کا سہارا ہمیں ایک مقصوص ملکی جنڈے پورے کرنے فانڈ ملتا فاران فنڈنگ کا کیس آپ کے وزیراعظم کے اوپر ہے جس پارٹی کی آپ پالشی کرتے ہیں اس کے اوپر ہے ہماری جماعت کے اوپر نہیں ہے آپ پہلے اس کیس کو تو بھگتے ہیں اس کی تو آپ قوم کے سامنے حقیق رکھیں جمعیت کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ جمعیت کو باہر سے فانڈ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے جمعیت کی سربراہ سے قیادل سے لے کر کارکون تک کسی کے اوپر کوئی افیار نہیں ہے یہ تخریب کاروں کی جماعت ہے جس کے اوپر کوئی ایک کیس بھی نہیں تخریب ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کا اوپر حملہ کیا تخریب کار وہ ہیں جنہوں نے سریام سڑکوں کے اوپر پاکستان پولیس کے نوجوانوں کو گھسیٹا ان کے سروں میں کیلوں سے ننڈوں کے ساتھ ان کے سر پھوڑے تخریب کار وہ ہیں جو آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ان صداد دشتگردی کے مقدمات کی زدم جیلوں میں پڑے ہیں میں بتاؤں تخریب کار کون ہیں تخریب کار وہ ہیں جنہوں نے سریان ڈی چوک کے اوپر ملکی اداروں کے بل جلائے ہنڈی کے ذریعے پیشہ ملک اندر بھیجنے کا جنہوں نے ترغیب دی وہ تخریب کار وہ نہیں ہے جس نے ملک کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا جس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادت اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے باوجود ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کا ساتھ دیا تخریب کار یہ نہیں ہے تخریب کار اس وقت ہو جب آپ ایک جماعت کے میڈیا سیل کے مرکزی سریٹ پر بیٹھے تھے اور وہ جماعت ملک دار الحکومت کے اندر قبریں کھود رہی تھی اعلان جنگ کر رہی تھی سڑکوں کے اوپر اداروں کے نوجوانوں کو پیٹ رہی تھی جی اور وہ کدھر گئے آپ کے وہ رہنما وہ رہبر جو لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا کے ایک سازش کے تحت مادل ٹون کا واقعہ کرا کے آج کینیڈا کی پر فضاء جا کر بس گئے ہیں کدھر گئے وہ شہدہ کا قصاص لینے والے آج آپ کو رعوف کلاسرہ صاحب نے جا منحاج القرآن کے مرکز سے اٹھا کر میڈیا میں انپوٹ کرایا آج اسی رعوف کلاسرہ صاحب کی صافت کریں آپ جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں چاہے وہ مولانا کی طرف سے مسائل ہیں چاہے کسی بھی سیاسی کی طرف سے ہیں آپ ویلکم کریں خوش حمدید کہیں لیکن الزام تراشی اور یہ تخریب کاری تخریب کاری وہ ہیں جنہوں نے باہر سے پیسہ پکڑا جنہوں نے لندن میں بیٹھ کے پلان بنائے اور ملک و یرغ عمال رکھا 126 دن اسلام آباد میں جن کی وجہ سے چینی صدر کے دور منصوخ ہوئے جن کی وجہ سے ہمارے اداروں کی تضلیل ہوئی جمعیت علماء اسلام الحمدللہ پاکستان کی نظریاتی اساس کی بھی امین میری جان 1987 مولانا امینے بنے ہیں اور آج 2020 ہے میں آپ کے ساتھ کسی جگہ اوپن ٹاکرہ رکھیں اوپن جگہ آپ ڈیبیٹ رکھیں میں بتاتا ہوں کہ مولانا کتنی دفعہ حکومتوں کا حصہ رہا ہے اور آپ ثابت کرنا کہ مولانا آپ کے ہر حکومت کا حصہ رہا ہے میں اللہ کی قسم اس دن جمعیہ سے رکنیت ختم کر لوں گا جس دن آپ مجھے ثابت کر دیں گے کہ مولانا نے ہر حکومت محشہ لیا یا ایک ٹکے کی کرپشن کی اگر آپ تک یہ میری آواز پہنچتی ہے گو کہ میرا اور آپ کا جو ایک تعلق ہے بلکل میں اس تعلق کو اس کے بلکل مانتا ہوں کیونکہ انتہائی قریبی تعلق ہے لیکن جو آپ نے حقیق مسخ کی ہے جو آپ نے جھوٹ بولا وہ بتلانا ضروری تھا تخریب کاری کی مثالیں جب لینے نکلو گے جب کرپشن کی مثالیں نکلو گے پھر بنی گالا کہ گھر کا جالی نو سوی بھی ملے گا پھر چینی چور آٹا چور کی جو پناہ گاہ ہیں جو ان کو آماج گاہ سرکار نے دی اس کا بھی ذکر ہوگا پھر مالم جببہ کا بھی ہوگا پھر ہیلیکپٹر کیس کا بھی ہوگا پھر آپ وزیراعظم کی بنائی ٹیگر فورس کہاں ہیں کدھر ہے وہ ٹیگر فورس جو لاک ڈان میں اور اس میں راشن اور یہ تقسیم کرنے تھے مخلوق کے ساتھ ظلم کا رکھا آپ لوگوں نے جھوٹ بول بول کے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو دو ٹکے مل جاتی ہیں حاصل کر کے بس میرے بھائی اگر آپ کے پاس حقائق ہیں آپ کے پاس تقریب کاری کے ثبوت ہیں تو میں آپ سے ایک بار پھر یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ سارا دن عدالتوں میں ہوتے ہیں آپ کے لائرز کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو ایک ریٹ دیر آپ کر دیں کیونکہ ابھی تک آپ کے نہ تو حکومتی جماعت وزیراعظم کو نہ کسی اس کو توفیق ہوئی ہے ان کیسز کے اوپر وہ کرنے کی لیکن آپ کے پاس جو ہیں تو آپ پیش ہو جائیں ان کی تخریب کاری کا ذکر مت کی جائے گا کبھی اپنی ویڈیو میں جو معصوم لوگوں کو دہشتگردی کے مقدمات میں پھنسوا کر خود لندن فرار ہو گئے امید ہے آپ ایندہ اسرہ کے بھونڈ الزام مات کے ساتھ